اللہ کا ایک قانونِ عذاب ہے ایک قانون کے تحت ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے اللہ کا ذابطہ ہے قرآن اس کے لئے لفظ سنت استعمال کرتا ہے وَلَن تَجَدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجَدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا اللہ کی سنت اللہ کے قوائد و ضوابط میں کوئی تغیر نہیں ہوتا اور وہ سنت کیا ہے کافروں پر عذاب اس دنیا میں صرف اس صورت میں آتا تھا کہ کوئی رسول آئے اور ان میں اطمامِ حجت کر دے پھر اگر وہ بحثیتِ مجموعی وہ قوم رسول کا انکار کرے تو اس قوم کو ختم کر دیا جاتا تھا جیسے کہ حضرتِ نوح حضرتِ حود حضرتِ سالح حضرتِ شعب حضرتِ نوت اور آلِ فیرون ان کا تذکرہ قرآنِ مجید میں میں سمجھتا ہم کم سے کم دس دس مرتبہ آیا ہے یہ میں بہرحال حساب کر کے تو نہیں کہہ رہا میرا اندازہ ہے کہ دس دس مرتبہ یقیناً ان چھے اقوام کا تذکرہ ہے اور اس کے حوالے سے یہ قانون سمجھ لیجئے جس قوم کی طرف رسول بھیجا گیا اس قوم نے بحثیتِ مجموعی رسول کی دعوت کو رد کر دیا قوم حرا کر دی گئی صرف رسول بچا لیے گئے اور ان کے ساتھی اہلِ ایمان بچا لیے گئے اب ظاہر بات ہے کہ اب تو کوئی رسول آئیں گے نہیں لہذا اس نوع کا عذاب کسی کافر قوم پر نہیں آئے گا قیامت تک اس لیے کہ کافروں پر عذاب کے لیے یہی قائدہ ہے اب جو عذاب آئے گا ان پر جو عذاب ہے وہ آخرت کا عذاب ہے اصل عذاب تو آخرت کا ہی ہے اصل زندگی آخرت کی عبدی زندگی ہے یہاں تو کیا ہے قوم نور ڈوب گئی ختم ہو گئی دو چار ڈوبکیاں نہیں ہوگی ہر آدمی نے جان نکل گئی عذاب کیا آیا اصل عذاب تو وہاں ہے جو آخرت کا ہوگا دنیا میں عذاب آتا ہے مسلمانوں پر مسلمان ہو کر تم اگر اسلام پر عمل نہیں کرتے دعویٰ تمہارا اسلام کا ہو اور عمل تمہارا کافرانہ ہو نام لو تم محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم اور اتباع کرو تم محمد کے دشمنوں کا دعویٰ کرو اللہ اور اس کے رسول کے وفاداری کا اور تمہاری دوستیاں ہو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے تم کہو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ہم مانتے ہیں اور سودی کاروبار کر کے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کیے رکھو اصل عذاب دنیا میں مسلمانوں پر آتا ہے جیسے کہ پہلے یہودیوں پر آیا اس لیے کہ ہم سے پہلے کی مسلمان امت وہی تھی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشت نہیں ہوئی وہی امت تھی موسیٰ کے ماننے والے تورات کے ماننے والے یہودی یہ امت مسلمان تھی لیکن ان پر کیسے کیسے عذاب آئے نبکت نظر کے ہاتھوں برباد کر آیا گیا کبھی پھر یونانیوں کے ہاتھوں تباہی آئی کبھی رومیوں کے ہاتھوں تباہی آئی اس صدی میں بھی آپ نے دیکھا اگر آپ بھولے نہ ہو کہ یہ اس صدی کے وسط میں ہٹلر کے ہاتھوں ساٹھ لاکھ یہودی قتل ہوا ہے یہ کون ہے اللہ کو بھی مانتے ہیں حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں تورات کو بھی مانتے ہیں وہ تو مدعی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے لیکن یہ کہ ان پر جو عذاب آئے وہ آپ کے سامنے ہیں اسی طرح کا عذاب ہم پر آ رہا ہے کہ تم نام لیتے ہو ہمارا اور عمل تمہارے خلاف ہے لما تقولون مالا تفعلون قبر مقتل انداللہ ان تقولون مالا تفعلون تُو کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو اللہ کے غذاب کو اللہ کے غیث کو غصے کو بھڑکانے والی ہے یہ بات کہ تم کہو جو کرتے نہیں یہ ہے اصل سبب اصل مجرم ہم ہیں ہم دوہرے مجرم ہیں ان کا جرم ایک ہے انہوں نے انکار کر دیا چھٹی ہوئی ہم ہیں کہ جو ہر روز کہتے ہیں اور پھر اس دن میں پچاس مرتبہ اللہ کا حکم توڑ رہے ہیں پوری زندگی ہماری گزر رہی ہے پانچ وقتہ نمازی زیادہ بڑا مجرم ہے اس وقت اس لیے کہ وہ تیس توبیس مرتبہ پچیس مرتبہ ستائیس مرتبہ دوراتا ہے اور پھر باہر نکل کر جو کام کرتا ہے وہ اس کے خلاف یہ ہے اصل میں سبب اور یہ جان لیجئے جو عذاب ہم پر آ رہا ہے ہمارا کام تو یہ تھا کہ ہم دین کے علم بردار ہیں دین کا ایک نظام دنیا کے سامنے پیش کریں ابھی بڑا اچھا لفظ استعمال کیا ہے تبکل صاحب نے موڈل موڈل دو نا ایک انفرادی موڈل ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں موڈل تھے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ لیکن حضور نے صرف ذاتی اور انفرادی موڈل نہیں دیا ایک اجتماعی موڈل فراہم کر دیا نظام قائم کر کے دکھا دیا یہ ہے اللہ کا دین یہ ہے اس کا سیاسی دھانچہ یہ ہے اس کا معاشی دھانچہ یہ ہے اس کی معاشرت یہ ہے اس کی فیملی لاؤز یہ ہے اس کے اندر تمام قوانین فوجداری اور دیوانی یہ ہے یہاں پر قانون شہادت یہ ہے سارا نظام دیکھ لو فوق بجا کر دیکھ لو یہ نظام ہے جب تک وہ موڈل مسلمان قائم نہیں کریں گے یہی عذاب کے کوڑے برستے رہیں گے سخت سے سخت تر عذاب آئے گا ہمارا حال کیا ہے کیسے ہمارے عام لوگوں کا حال ہے پھوڑے فنسیاں نکل رہے ہیں یہاں پھوڑا نکلا یہاں کوئی پھایا رکھ دیا یہاں کوئی ٹریٹمنٹ کر لیا وہی پھوڑا یہاں نکل آیا اب یہاں کر رہے ہیں اصل علاج کیا ہوتا ہے اس کی اصل تشخیص کرو فساد خون جو ہے جب تک یہ رفع نہیں ہوگا تو پھوڑے تو نکلتے رہے گے ایک جگہ کی پھنسی ٹھیک ہوگی دوسری جگہ نکل آئے گی ایک جگہ کا پھوڑا جو ہے ٹھیک کروگے دوسری جگہ نکل آئے گا فساد خون اس لیے کہ ساری خرابی خون میں اسی طریقے سے جان لیجئے بوشنیاں میں ہو رہا ہے چندے کر لو پیسے بھیج دو فلا جگہ کچھ ہو گیا چندے کر لو پیسے بھیج دو بہرحال یہ بھی کرنے کے کام ہے کوئی برے کام نہیں ہے لیکن یہ علاج نہیں ہے یہ تو پھوڑے فنسیوں والا معاملہ ہے چندے کتنے کچھ وہاں پہنچتے ہیں یہ بھی اللہ ہی کو پتا ہے کتنے لوگ درمیان میں کھا جاتے ہیں اس وقت کہنا یہ کہ یہ علاج نہیں ہے علاج تو یہ کہ جو اصل جرم ہے اس کو ختم کرو اور وہ جرم یہ ہے کہ تم نے پورے کورے عرضی پر کہیں بھی اللہ کا دین قائم کر کے نہیں دکھایا تم نے کہیں بھی وہ موڈل پیش نہیں کیا کہ دنیا دیکھ سکے کہ یہ ہے جیسے کہ ابھی توقف صاحب کہہ رہے تھے نو انسانی تو تلاش میں ہے دربدر کی ٹھوکرے کھا رہی ہے کبھی وہ صرف مونار کی اور جو بادشاہت کا نظام ہوتا تھا اور اس کے نیچے جاگر جارانہ نظام ہوتا تھا پوری ویسٹ میں بھی اس کے بعد فرانس کا انقلاب آیا انہوں نے ایک جو بھی جمہوریت کہلاتی ہے نام نہات اس کا تجربہ کیا لیکن چونکہ وہ معاشی طور پر نظام والد تھا وہ سرمایہ داروں کی عامریت بن گئی اس کے رد عمل میں کومنزم آیا وہ کومنزم جو پارٹی ڈکٹیرشپ بن گئی اب وہ بھی ختم ہو گیا تو نو انسانی تو تلاش میں ہے لیکن یہ ہے کہ جن کے پاس وہ نظام ہے وہ تو در حقیقت یوں سمجھئے کہ خزانے کا ساپ بن گئے خزانے کا صندوق ہے اس میں خزانہ ہے اوپر ساپ بیٹھا ہوا ہے نہ تو وہ اس سے خود فائدہ اٹھا سکتا ہے اس کے لیے وہ سونا چاندی بیکار لیکن کسی کو قریب بھی نہیں آنے دے گا یہی حال آج امت مسلمہ کا ہے وہ خزانہ ہمارے پاس ہے کتاب سنت ہے نظام خلافت ہے لیکن نہ ہم اس سے خود استفادہ کر رہے ہیں اور نہ ہی دنیا کو استفادہ کرنے دے رہے ہیں سب سے بڑی رکاوٹ ہم بن گئے ہیں موسیقی 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 موسیقی